دلی ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ کورٹ نے کہا ہے کہ ایک سال پہلے ہی اس وارے میں کورٹ نے آدیش دیا تھا تو اس کا پالن MCD نے کیوں نہیں کیا کورٹ نے کہا کہ اگر سیوک وڈی خود دیوالیا ہے اپنے کرمجاریوں کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو انفرسکشر کو صدارنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا کورٹ نے ڈرائیور کی گرفتاری پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا MCD اس ماملے میں دوش دوسروں پر ملنے کی کوشش کر رہی ہے ڈلی ہائی کورٹ نے دلی سرکار پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سرکار فریوی کلچر کو بڑھاوا دینے میں لگی ہے آپ کا دھیان ضروری چیزوں پر نہیں ہے کورٹ نے پوچھا کہ MCD کے بڑے ادھکاریوں پر کوئی کاروائی کیوں نہیں ہوئی عدالت نے کہا کہ سینئر ادھکاریوں کو اپنی ذمہ داری سوئی کار کرنی چاہیے اور وہ اپنے ایسی روم سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر جانچ ادھکاری صحیح طریقے سے جانچ نہیں کریں گے تو کسی کی اندری ایجنسی کو جانچ سوپی جائے گی اگلی سنوائی پر کورٹ نے MCD کمیشنر کو طلب کیا ہے تو دلی پولیس کو بھی پخشکار بنایا ہے اگلی سنوائی شکروار کو ہوگی جہاں ایک اور دلی ہائی کورٹ نے چھاتروں کی موت کی گھٹنا کے بعد سخت رکھ اپنایا ہے تو وہیں اس گھٹنا کے بعد سے چھاتروں کا ویروت پرداشن بھی جاری ہے چھاتروں کے پرداشن کے بیچ MCD کے اترکت آیوکت تارک تھومس پہنچے اور انہوں نے اس گھٹنا کے پیچھے MCD کی وفلتہ کو سویکار کیا چھاتروں کے پیچھے اس بیچ چھاتروں کے ایک گروپ نے MCD کے کمیشنر سے ملاقات کی تو وہیں چھاتروں کی ایک اور دل نے دلی سرکار کے منتریوں اور MCD کی میر سے ملاقات کی اور اپنی مانگے رکھی دلی سرکار کی منتری آتشی نے کوچنگ سینٹرز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے نیا کانون لانے کی بات کہی ہے کمیشنر کے سامنے ہم نے جتنی بھی مانگے تھیں کم سے کم بیس ودہارتوں نے ہمیں جوئن کیا تھا جو ORN کے ودہارتیں ہیں دلی نیورسٹی کے سوڈنٹس نے بھی انہوں نے جوئن کیا تھا میلی یہ ہے کہ ہم نے مانگ رکھی ہیں ہمیں آشوست کیا گیا ہے کہ ایک روپ ریکھا میں کام پورا ہوگا لیکن ہم یہ چتاونی ودہنا چاہتے ہیں کہ اگر سمیسی میں ہمیں جو کام تھا جو محافظے کی بات کی گئی ہے اور جتنے ہی پرامیسز کیے گئے ہیں اگر وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو ہم لوگ ORN میں ORN میں ہی نہیں اب کی بار ہم ودان سبا جا کے ہے کہیں اور جا کے بھی گھراف کریں گے preliminary inquiry report کے آدھار پر ہی MCD نے تورنت کاروائی شروع کر دی سب سے پہلے جو جے ذمہ دار تھے وہاں پہ drain کی maintenance کے لیے جن کی ذمہ داری تھی یہ دیکھنا کہ drain پر encroachment نہ ہو جس کی ذمہ داری تھی یہ دیکھنا کہ کسی بھی پرکار کی illegal activity وہاں پر field پر نہیں چل رہی ہے اس جے پر سخت سے سخت کاروائی ہوئی اور اس کو MCD سے terminate کر دیا گیا ہے ڈلی کی اس گھٹنا کے بعد سے آمادی پارٹی لگاتار گھرتی جا رہی ہے جہاں کوٹ سے اسے سخت فٹکار لگی ہے تو وہیں بھی پکشی دل کے نشانے پر بھی آمادی پارٹی بنی ہوئی ہے ڈلی بی جے پی ادکش ویرند سچ دیوہ نے آتیشی کے سطیفے کی مانگ کر ڈالی جل بورڈ فائر سرویسز تینوں ویبھاگ آتیشی کے ہیں اچھا ہوتا آج صبح اس ریگولیشن ایکٹ کی گھوشنا جسے ہم چھلاوا کہہ رہے ہیں اس کو کرنے کی بجائے وہ ذمہ داری لیتی کہ ہاں ہمارے ویدھائی کی گلتی ہے جس کو یہ بھرا ہوا پانی کا سین دکھایا گیا اس کے بعد جد بھی وہ ہستا رہا اس نے کام نہیں کر آیا ہمارے پارشت کی گلتی ہے جس نے اتی کرمہ ہونے دیا ہمارے فائر سرویسز ڈپارٹمنٹ کی گلتی ہے جس نے بینہ جانچ کی اینو سی دیا اور جب میں داری میں لیتی ہوں اس طیفہ دیتی ہوں اس گھٹنا کے بعد سے چھاتروں کا گصہ شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا اور وہ لگاتار پرداشن کر رہے ہیں وہیں اس معاملے میں ڈلی کی تیس ہزاری کورٹ نے پانچ آروپیوں کی زمانتی آج کا خارج کر دی ہے جن میں چار اس بیسمنٹ کے مالک ہیں جہاں یہ گھٹنا ہوئی تو وہیں ایک گاڑی کا چالک بھی شامل ہے وکاس سارتھی مکل شرما پراکرم سنگھ کے ساتھ بیرو ریپورٹ ڈیڈی نیوز اور اسی خبر پر ہم کریں گے چرچہ ایسا جڑا ہے ہمارا وشیش کوچنگ سینٹر باملا ہائی کورٹ کی ایم سی ڈی کو فٹکار کیونکہ آج ہائی کورٹ بہت سخت نظر آیا ہے ایم سی ڈی کو سیدھے طور پر ایک ترگیس سے نشارے پلیا اس وشیش پر بات کرنے کے لیے تین خاص ممانوں کو پینل میرے ساتھ موجود ہے شمیندو شیکر عوستی جو کی پروکتہ بی جے پی کے ہمارے ساتھ جلگے سر سواگت ہے آپ کا اس کلابہ سنجیب کوشک جی ہیں آمادی سمر تک راجنیتک وشلے شک سنجیب جی آپ کا سواگت پرفل گیت کا جی آپ کا بہت سواگت پرفل جی ورشت پترکار ہے اس کلابہ سنپادک ارگنائزر کے سر بہت سواگت ہے شروعات سنجیب جی آپ سے ہی کیونکہ دلی ہائی کورٹ کیونکہ ابھی تک تو راجنیتک بیان بازی کو لے کر آپ لوگ لگاتار کہہ رہے تھے صاحب یہ تو الٹا چور کتوال کو ڈاٹے والی استطیق لیکن دلی ہائی کورٹ سیدھے طور پر ام سی ڈی کو کہہ رہا ہے گمبیر سوال کھڑے کر رہا ہے سرکار پر بھی سوال کھڑے کر رہا ہے آپ کو جنتہ کی سودھ نہیں ہے تو یہ تو گمبیر ماملہ بنتا ہے نا ہاں نشطی طور پر دلی ہائی کورٹ نے جس طرح سے اسے گیان لیتے ہوئے اور جس طرح کی باتیں کہی ہیں یہ گمبیر تو ہے ہی اور چھنٹا بھی سو بھاوک ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دلی سرکار یا امچڈی بیوہاگ کاریوائی نہیں کر رہی ہے سوڑا سو وقت لگے گا اس میں بہت ساری کاریوائی کی جا چکی ہیں کئی ایسے اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک لائن میں بھارتی جنتہ پارٹی جس طرح سے وہ لگاتار آواز اٹھا رہی ہے جس دن سے یہ گھٹنا گھٹی کی استیفہ دے دے منتری استیفہ دے دے میر استیفہ دے دے کیا یہ سولوشن ہو سکتا ہے کیا استیفہ دے دیا جا اور ساری بات ختم ہو جائے گی مجھے ایسا نہیں لگتا جب آپ استیفہ کی بات کرتے ہیں تو آپ موقع دیتے ہیں اس پارٹی کو بھی یہ بات بولنے کا کہ ایک دن میں یہ استیفہ یہاں تک نہیں پہنچی ہے پہلے چونکہ دو سال تین سال پہلے سے لگاتار یہ کوشنگ چلتی چلی آ رہی ہے یہ بیلڈنگ بھی پہلے سے بنا ہوا ہے تو چھوک ہوئی ہے یہ کہنے میں کوئی گریج نہیں ہے لیکن اس کی شروعات ایسا نہیں ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ساسنکال میں ہوئی ہے پندرہ ورسطی تو بھارتی جنتہ پارٹی مصیلی میں رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ جس ہم پورے کے امبار کے بارے میں کہتے ہیں کہ دلی کے کتب منار سے چھے میچر بڑا پندرہ سالوں میں جو پورا کا امبار لگا ہے اسے ایک مہینے میں درست یہ غائب نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سے یہ بیوستہیں کو بیوستہیں جو چلتی چلی آئی ہیں اسے درست کرنے میں وقت لگے گا شبیندو جی سے آپ کے ساروک پہ جوال لیتا ہے شبیندو جی کیونکہ آپ بی جے پی سے ہیں وہ آمادی پارٹی کے سمرتھک راجنیتک وشلشک کے طور پر اس بات کو کہہ رہے ہیں تو بی جے پی پندرہ سال سے تھی آپ لوگوں نے بہت کچھ غلط کیا اور جو غلط کر گیا اسی غلط کو وہ آگے بڑھا رہے اس میں غلط کیا وہ آپ کے غلط کو اگر وہ غلط طریقے سے آگے بڑھا رہے تو آپ ان پر سوال کیوں کر رہے ان کا ترکی ہے یہ کہنے کا مطلب نہیں تھا جی کوشک جی میں آ رہا ہوں جی شبیندو جی آپ سمبتہ میوٹ پہ اپنے آپ کو انمیوٹ کی جاتا آپ کی آواز نہیں آ رہی جی شبیندو جی بولیے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سجیو جی آپ کو تو بہت پرانے پروکتہ ہو آپ سمیہ سے ہر دن چینل پہ رہتے ہو ہمارے ساتھ کیسا لگتا ہے آپ کو ایسا بولنا لازت سترہ جون کو جب مکھرچی نگر میں آگ لگی تھی سلسکرتی آئی ایس کے کوچنگ سینٹر پہ تو ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا لوگ تار پکڑ کے نیچے اترے تھے سنجیو جی اور اس کے بات چار دن کوچنگ سینٹر بند رہا پہچوے دن پھر چلو ہو گیا اور آج تک فائر کا سرٹیفیکٹ نہیں ہے آج میں گیا ہوں وہاں پہ اور میں نے پوچھا کہ فائر سرٹیفیکٹ کہا ہے تو آج بھی نہیں ہے اب آپ کہو گے کہ پرانا گلتی آ رہی تھی اس لئے ہم آگے گلتی کرتے جا رہے ہیں اس کا جباب دعا آپ آمی باتی والے تو نہیں آتے پر سنجیو جی آپ آتے ہو جس بیلڈنگ میں آگ لگی تھی سنسکتی آئی ایس میں اس میں آج تک فائر سرٹیفیکٹ نہیں ہے اور پھر بھی کوچنگ چل رہی ہے تو کس کو کہیں گے ہوں ڈلی سرکار کو نہ کہیں ایم سیڈی کو نہ کہیں دوسری چیز آپ میں تو کہا تھا ابھی کولے کی بات کہکے آپ ہی نے تو کہا ابھی کیا کیا کہ جریواز ہی کہہ تھے کہ کولے کے لے کے ایک سال کے اندر میں پورا ڈلی کا کولہ کٹا دوں گا 20% کولہ 10% کولہ کچھ کچھ پہاڑوں میں بڑھ گیا ہے تو یہاں تو ایسا بادہ بت کرو آپ سورہ بھردواجی نے کہا کہ ہم دلیوں کو اتنا سندر بنا دیں گے اتنا سندر بنا دیں گے کیا ہوا اور کیول اور کیول یہ عام آدمی پارٹی کے جو بیدھائک دلگیز پارٹ ہے اور وہاں پارشد ہے جو آج دلی میں نہیں ہے جس دن یہ حادثہ ہوا اس دن وہ لندن جا رہی تھی رکنا چاہیے تھا ان کو نہیں رکی وہ میرا بانتا ہے جدی سفائی نہیں ہوئی تھی اور آپ کو لگتا ہے کہ سورب جی کیسے بردواجی کہہ رہے ہیں کہ ہم کو افسر نے گلت بتایا تو سرم آنی چاہیے کیا دلگیز پارٹک اور ان کی آرچی چاولہ کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھتے کے لیے جدی یہ سفائی ہوئی ہوتی ٹھیک ہے شوبیندو جی آپ کے سطح کو آگے بڑھاتے ہیں پرفول جی آپ کو لگتا ہے کہ راجنیتک آروپ پرتیاروب کے بیچ میں پندرہ سال بنام ہمارا ساشن یہ تو چلی رہا ہے لیکن ہائی کورٹ جب سیدھے طور پر بات رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ میں گمبھیر ٹپڑی آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار سے بچنے کی اب ضرورت نہیں ہے ذمہ داری لینے کا وقت ہے بلکل دیکھیں آرییندر شریعہ یادو ہو تانیا سونی ہو یا نیبین ڈالوین ہو جو چھاتر میں جانبوچ کر نام لے رہا ہوں کیا ہم ان کے پریوار والوں کو جن پریوار والوں نے اپنے بچوں کو آئیس کی کوچنگ کرنے کے لیے دلی بھیجا تھا کیا ان کو ہم یہ جواب دینے والے ہیں کہ نہیں جی یہ راجنیتک دل یہ راجنیتک دل ذمہ دار ہے آج چاہے ہائی کورٹ نے ہو چاہے راجن سبہ میں راجن سبہ کے جو ادھیکش ہے اور اپراشترپتی ہے تنکر جی انہوں نے اس مدے پر بہت ہی سکت نہ کیول ٹپنی کی ہے بلکہ کال دیا ہے ساری پولٹیکل پارٹیز کو کہ ہم ابھی ان آتماوں کو سہیمیش ردان جلی دینا ہے تو ہم اس کے کنسٹرکٹیو سجیشن پر آئے کنسٹرکٹیو کیونکہ دیکھئے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ریپورٹ دکھائی کیرل کی بھی کیرل میں بھی ریپورٹ مادوگاڑ گیل کمیٹی کی 2011 کی ریپورٹ تھی ہم جدی آج کہیں پہ بھی سرج ڈالتے ہیں تو تو ڈرینیج ایک بارش کے موسم سے پہلے سارا کلین ہونا چاہیے کہ یہ بیسک ذمہ داری نہیں ہے جب آپ چناؤ لڑتے ہو تو آپ آروپ پرتی آروپ کرتے ہو وہ کرتے رہیے آپ کو چناؤ جیتنے کیلئے وہ آوشک ہے آپ یہ کہتے ہو کہ ہم جیت کر آئے تو یہ کریں گے ہم کانٹریکچول لیبر جو ہے وہ نہیں رکھیں گے ہم ریگولرائز کریں گے ہم سفائی اس طریقے سے کریں گے تو وہ ہوتا کیوں نہیں اور ہونے کے نہیں ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو تائے کرنی ہوگی وہ ذمہ داری بہت ضرور یہ لینا ہوگا سنجیب جی آپ کو نہیں لگتا کہ آج ہائی کورٹ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ آپ فری ویک کو لے کے بہت زیادہ چنتہ ہے ایک ایسا ڈھانچہ دلی جیسے شہر میں نہیں بنایا جا رہا جہاں پہ کرونوں لوگوں کو رہنا ہے تو یہ تو دلی میں سرکار آئے اب تو پندہ سال ہو گئے یہ ذمہ داری تو بنتی دکھائی پڑے گی آپ ایم سی ڈی کو بنا کر سکتے ہیں اس کو کیسے کریں گے سنجیب جی اس کے بارے میں ہم زیادہ شرچہ نہیں کریں گے لیکن جب کیندرہ اور راج سرکار کے دونوں کے کام کرنے کے طریقوں کو دیکھیں گے تو لگ بگ لگ آپ کو سامان لینے طریقے سے اور وہ اپنے راج کے جنتہ کے لیے یا دیس کے جنتہ کے لیے یہ سرکاریں کام کرتی ہیں تو میں اسے برا نہیں مانتا اور یہ ایک راج نیتی کا حصہ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ایسا راج نیتی ہے جس میں جنتہ کی بھلائی ہو رہی ہو تو کہیں سے بھی یہ برا نہیں مانتا دوسری بات مصدی نے کاروائی کی ہے صاحب یہ بات بلکل صحیح ہے کہ آپ سوال کس سے پوچھیں گے نشتی طور پر یہاں پر جس کی سرکار ہے اس سے پوچھیں گے راج سرکار سے پوچھیں گے مصدی سے پوچھیں گے مصدی میں بھی وہی پارٹی ہے تو سوال کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے نشتی طور پر جواب نہیں بنتی ہے سر آپ نے جو کہا کہ کاروائی ہوئی ہے اس کاروائی پہ ہی ہائی کورٹ نے سوال کھڑا کیا ہے کہ چھوٹے ادھکاریوں کو آپ نے ایک طریقے سے ان کو نیلمبت کر دیا بڑے ادھکاری اپنے کمروں سے نکلتے کیوں نہیں وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ سوال ہائی کورٹ کھڑا کر رہا ہے تیس سے زیادہ اس طرح کے لائبریری کو ابھی سیل کیا گیا ہے دو سوز زیادہ اوپر کل نوٹس دی گئی ہے اور جب تک چھے دن لگتے ہیں ریپورٹ آنے میں تو سوال سا وقت لگے گا اس میں آپ آنے دیجئے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یادی ساپ گجر جا یادی کٹ کے تو ہم لکیر کو پیٹتے رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں یہ نجیر پیش کرنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی گھٹنا ہے دوبارہ دیکھنے کو نہ ملے کیونکہ پورے ہندوستان سے بچے بڑا امیت کے ساتھ ڈلی میں آتے ہیں اور اس طرح کی گھٹنا ہے شبیندو جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کاروائی لگاتا اور ہو رہی ہے ادھکاری بھی نیرم میں ہو رہی ہے آپ لوگ کیوں نہیں انتظار کر لیتے ہیں شبیندو جی جب ہائی کوٹ نے پسلے سال آرڈر کیا تھا سنجیو جی اس پر بڑا چٹ آرڈر تھا کہ آپ سبھی کوچنگ کو جا کے چیک کریے ایک سال میں کیا کیا ایک بھی کوچنگ کا نام بتا دیجے سنجیو جی ایک بھی کوچنگ کا نام جس کے سسٹم میں آپ نے جا کے سیل کر دیا اور کوچنگ وہاں بند ہو سب کوچنگ چالو ہو گئی سب کو آپ نے چار دن کے لیے بند کیا اور پانچوے دن واپس چالو کر دیا پیسے ویسے لے کے میرا ماننا ہے جی جی آپ پرانے پروکتہ ہو آپ پرانے پروکتہ ہو راج نیتک آپ کو تو کم سے کم یہ ماننا چاہیے کہ ایک سال میں ہم نے کوئی کام نہیں کیا اور یہ آگ لگنے کے بعد سب جگہ سے اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں آگ لگی تھی جہاں بچے سیکنڈ پروز دنچے اترے تھے رسی پکڑ کے اور تار پکڑ کے جی وہاں پر آج بھی فائر سارٹیفیکٹ نہیں ہے اب یہ کس کی کمی ہے کیوں بینہ فائر سارٹیفیکٹ کے وہاں کوچنگ چل لئی ہے اور پورے دلی میں چل لئی ہے کھالی کوچنگ سینٹر نہیں وہاں کی جتنے بھی بچے رہتے ہیں ان کے گھروں میں ان کی اسٹھتیاں گھروں میں اور ایک بات اور چھوڑ دو بچے اور کوچنگ نہیں ہوتے کوئی اور چیچ ہوتی وہاں پر ایک کوئی آفیس ہوتا وہاں بھی اس لوگ کام کر رہے ہوتے تب کیا ہوتا ٹھیک بات یہ دھمبیر سوال اپنے آپ پر کھڑے ہوتے ہیں پروفول جی ایک چھوٹا سا کمنٹ آپ سے کیونکہ کچھ کیا بدلے گا یا ہم پھر کسی بھگوان نہ کرے کسی اور ایک گھٹنا کے بعد اس پرکار سے پھر بحث کرتے نظر آئیں گے ایک دوسرے پر ٹھیک رہا فورتے نظر آئیں گے نہیں دیکھیں ایریندر مجھے لگتا ہے کہ urban development کے all over management drainage system کا maintenance اس کے بارے میں ہم کو صحیح میں اور جس طرح سے آپ دلی لیجے ممبی لیجے بینگلور کی بھی وہی حالت ہے بینگلور جہاں پہ کبھی پانی کی کلت نہیں ہوتی تھی وہاں پہ ابھی پانی کی کلت اس بار بہت دیکھی گئی تو یہ clearly یہ دکھاتا ہے کہ ہمارا urban development کا جو model ہے وہ کہی نہ کہی اس طرح کے population explosion کو manage کرنے کے لیے پریابت نہیں ہے اور اس میں اس جیسی گھٹنا میں تو coaching centers government government کی local government کی خاص کر کے ساری agencies اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سارے norms جو تیہ ہوتے ہیں چاہے وہ fire safety سے جڑے ہو اب یہ basement میں library یہ کون سا logic ہے کون مطلب کس طریقے سے وہ بچے وہاں پہ فسے ہوں گے ان کے ابھیبھاوکوں پر کیا بیٹ رہی ہوگی ہم اس کو جھان میں رکھتے ہوئے یعنی اس پر ہم ایک serious discussion کریں چاہے راجندر نگر ہو چاہے مکھر جی نگر ہو چاہے کوچنگ سینٹر ہو ہمارا all over education سسٹیم ہو اس کی employability اور سب سے میل یہ urban amenities جو promises ہم کر کے آتے ہیں اس کے پرتی ان political parties کی کوئی نہ کوئی ایک وشواس بہالی کا بہول ہوگا اور بدلاؤ بہت ضرور یہ پوچھتا ہے کہ ادھیکاریوں کو بلا کے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں کو drainage کی ستیتی کے بارے میں آج کے آپ کے دادی کے ہاتھوں کا جادو اور خوشبو سے مہک تا خر ڈی 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 ڈی